اچھا ہم CCNA سٹارٹ کرنے والے ہیں ہم دونوں کور کریں گے اگر کسی نے فیبوری 2020 سے پہلے اقزام دینا ہے تو وہ یہ اقزام دے سکتے ہیں جو کہ راؤٹنگ اینڈ سوچنگ کا اقزام ہے اور جس کسی نے آفٹر فیبوری 2020 کے بعد اقزام دینا ہے تو اس ٹائم اقزام کا کوڈ ہوگا دونوں یہ سپیسیفک ہے راؤٹنگ اینڈ سوچنگ کا جو کہ ابھی چل رہا ہے یہ ٹریک ٹھیک ہے اور یہ والا جو ہے یہ صرف CCNA ہے لیکن فیبوری 2020 کے بعد سارے ٹریک چینج ہو جائیں گے تو پھر اس کا نام CCNA ہی ہوگا اس کے ساتھ کوئی کا راؤٹنگ اینڈ سوچنگ یا سیکیورٹی وہ کانسپ نہیں ہوں گے یہ ایک کمبائن سرٹیفیکیٹ ہے لیکن کورس آٹلائن آلموس سیملر ہے 2-3% جو چینج ہے وہ بھی میں کور کروں گا ٹھیک ہے تو یہ پرانا ٹریک ہے جس کسی نے فیبوری سے پہلی اقزام دینا ہے جو کہ میں آپ کو واؤچر پروائیڈ کر دوں گا تو آپ کو اقزام جو ہے 60% آف ملے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کا اقزام جو ہوتا ہے 50-60 question اس میں ہوتے ہیں 90 منٹ کا ہوتا ہے پلس آپ کو 30 منٹ ایکسٹرا ملتے ہیں اگر آپ کا فرسٹ لینگویج انگلیش نہ ہو ٹھیک ہے اس کو کٹیگری میں ڈیوائیڈ کیا ہے اس کے کورس آٹلائن کو نیٹورک فینڈیمنٹل انسو آن اس طرح اس کے کٹیگریز ہیں جو کہ اقزام میں بھی اسی کٹیگریز ہو کی اسی پرسنٹیج میں questions آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم فالو کریں گے same to same اگر آپ نئے ٹریک میں چلے جاؤ تو ادھر بھی نیٹورک فینڈیمنٹل ہے اور اسی طرح سیکیورٹی کے کچھ چیزیں اس میں ڈال دی ہے نیٹورک ایکسس ہے جو کہ وہاں بھی ہے ٹھیک ہے IP connectivity ہے تو یہ چیزیں ہم ادھر بھی کریں گے تو اگر آپ دونوں کے کورس آٹلائن چیک کر دو تو انیس بیس کا ڈیفرنس ہے اس میں جو ایکسٹرا ٹین پرسن ڈالا ہے وہ ہی ہے automation and programmability اس میں یہ programming کا حصہ تھوڑا سا زیادہ ڈالا ہے otherwise rest of کورس آٹلائن جو ہے وہ similar ہے anyhow ہم دونوں کور کریں گے جس کسی نے ابھی اگزام دینا ہے تو وہ ابھی جا سکتے ہیں اور جس کسی نے 2020 فیوری کے بعد اگزام دینا ہے تو اس کے بعد جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جو کورس بھی لیوری ہے آپ کو پیکٹ ریسر کے سارے لیب جس کسی نے جینس 3 میں لیب بنانے ہے وہ جینس 3 اُٹھ کا فل سیٹ اپ ای وی ای ان جی اگر کسی نے اس میں پریپریشن کرنی ہے لیکن یہ سجیست کروں گا کہ پیکٹ ریسر سے سٹارٹ کر کے آہستہ آہستہ جب ہم کورس کے درمیان میں جائیں گے تو میں آپ کو جینس 3 کا سیٹ اپ اور ای وی ای ان جی کا سیٹ اپ دے کے اس میں کر سکتے ہو جو بھی ساپٹ ویر آپ کو چاہیے ٹھیک ہے کورس کے انیمیشنز وغیرہ پی ڈی اپ میرے خود کے نوٹس سسکو کے نوٹس میرے خود کے سلائٹس سسکو کے سلائٹس اور آفٹر ایوری کلاس آپ کو کلاس ریکارڈنگ بھی ملے گی پروسیجر یہ ہوگا پہلے دو کلاسز تیوریٹیکل ہیں پھر ہم 5% تیوری کریں گے اور اس کا لیب کریں گے باقی 95% جو ہے وہ پریکٹیکل ہی کریں گے کیونکہ آپ تیوری کو آپ کر سکتے ہو گوگل کر کے یا بکس سے یا جو میٹیریل میں دے رہتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ ان سے کورپ کر سکتے ہو مین فوکس ہمارا پریکٹیکل بھی ہی ہوگا اگزام جس طرح میں نے ان کے بارے میں بتا دیا آپ کو اگزام کے کوسٹین ان آنسر جس کو ڈمز کہتے ہیں وہ پروارڈ ہو جائیں گے 62% آپ کو اگزام موچر مل جائے گا ٹھیک ہے جو کہ اس کا اگزام فیز جو ہے 250 تو نہیں ابھی زیادہ کر دیا ہے لیکن اینہاو جب 62% آف کر کے آپ کو جس طرح کا اگزام پڑ جائے تو وہ آپ وہاں تک پیمنٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے 325 ہے ادھر میں نے آپ کریکٹ لکھ دیا ہے 325 US ڈالر ہے CCNA کورس اگزام کا ٹھیک ہے لیکن اس میں 65% آف کر کے آپ کو سستہ پڑ جائے گا 90 منٹ اور 30 منٹ ایکسٹرا مل جاتے ہیں جس طرح میں نے کہہ دیا ٹھیک ہے اور 50 to 60 کوئسٹین آتے ہیں اس میں ملٹیپل چائز کوئسٹینز ہوتے ہیں ملٹیپل آنسل ڈریگن ڈراب ہوتے ہیں سیمولیشن ہوتے ہیں اور ایک دو چوٹے سے لے بائیں گے ٹھیک ہے تو یہ تو تاک کورس کے بارے میں ایک اور کورس آؤٹ لائن جس کو ہم فالو کریں گے ٹھیک ہے تو دونوں میں پہلی جو بیسک چیزیں ہیں وہ دونوں میں سیمولر ہیں تو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں بلکل سکریچ سے کہ CCNA ہے کیا بیسکلی اور اس کے فائدے کیا ہے ٹھیک ہے CCNA سسکو سرٹیفائیڈ نیٹورک ایسوسیویٹ بیسکلی یہ سسکو کا میڈل جو ہوتا ہے وہ سرٹیفیکیٹ ہے اگر میں یہاں پہ چکر دوں یہ ہے ان کے بیسک سرٹیفیکیٹ جو ہے وہ سی سی انٹی ہے کیونکہ سکس منت کا کورس ہوتا ہے آہستہ آہستہ پڑھ کے چھوٹے چھوٹے سے چیزیں لیکن جس لیول کے آپ ہو تو آپ کے لئے بہتر ہے کہ سی سی ایسی ہی سٹارٹ کر دو سسکو سرٹیفائیڈ نیٹورک ایسوسیویٹ اور اگر آپ آگے جانا چاہتے ہو تو آپ سی سی این پی میں جا سکتے ہو سی سی آئی میں جا سکتے ہو اور آرکیٹیکٹ جو لاس سرٹیفیکیٹ ہے اس کا اس میں بھی جا سکتے ہو اور لازمی نہیں ہے اس کے مینی ٹریکس ہے جو کہ ٹو تاؤزن ٹوئنٹی میں یہ ختم ہو جائیں گے لیکن فیل حل ہے جس میں کلاوڈ کی سی سی اینے کلاوڈ ہے سی سی اینے کلاوڈ ہے سی سی اینے کلاوڈ ہے سی سی اینے سائبر آپس ہے سی سی اینے ڈیٹا سینٹر ہے سی سی اینے انڈریسٹریل ہے سی سی اینے راوٹنگ این سوچنگ ہے سی سی اینے سیکیورٹی ہے سی سی اینے سرویس پروارڈر اینڈ وارلیس ہے کیونکہ ٹو تاؤزن ٹوئنٹی کے بعد دو ہی سرٹیفیکٹ اس میں سے بن جائیں گے سی سی این ای لیول پہ ایک سی سی این ای سی این ای سائی بر اپس اور دوسرا ایک ہی سی سی این ای ہوگا سی سی این ای جس کا نام ہی سی سی این ای ہوگا لیکن یہ ایشو نہیں ہے ابھی تک کانٹنیو کر سکتے ہو یہ پرانے سرٹیفیکٹ بھی ویلڈ ہوں گے تری یرز کے لیے اور ہوفیلی آپ کو نئی سرٹیفیکٹ بھی وہ فری میں دیں گے جس طرح مایکروساپٹ کے جب ایم سی ای ای ٹی پی کر لیتے تھے تو آپ کو یہ ایم سی ای سی ای کے سرٹیفیکٹ بھی مل جاتے تھے ٹھیک ہے تو ڈونٹ وری آپ نے قویٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ اب یہ سیکس مند رہتے ہیں چینجز میں اور سیکس مند کے بعد پھر بھی تین چار مہینے آپ کو ویٹ کرنا ہوگا تو اٹ میز ون ایئر اب کیوں ویسٹ کر رہے ہو اب یہ سرٹیفیکٹیشن اس میں سے کوئی بھی کر کے اب آگے جا سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ تو اس کی سرٹیفیکٹیشنز تھے اور سی سی این اے میں کہہ رہا تھا کہ سی سی این اے کیا ہے ٹھیک ہے تو سیسکو سرٹیفائیڈ نیٹورک اسیسیویڈ یہ میڈیم لیول کا سرٹیفیکٹ ہے جس کو آپ کر کے بہت سے ارگانیزیشن میں آپ جاب ڈونڈ سکتے ہو ایس ای نیٹورک ایڈمنسیٹر ایس ای نیٹورک اسیسٹنس ایس ای ایٹی سپورٹ وہ اس جاب سٹائٹل آپ کو اس میں مل سکتے ہیں ٹھیک ہے ای ایٹی ہیلپ ڈیس ای ایٹی انجینئر ای ایٹی ٹکنیشن نیٹورک انجینئر ٹکنیکل سپورٹ انجینئر تو یہ اس کے جابز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو تازی سی سی این ہے اب یہ سیسکو کیا ہے بیسیکلی سیسکو بہت بڑی کپنی ہے دوسری تیسری نمبر پہ ہے ٹھیک ہے سیسکو بیسیکلی یہ نائنٹین ایٹی فور میں آئی تنگ سو یہ انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی اگر میرے پاس جل ہوا ہاں یہ نائنٹین ایٹی فور میں ٹھیک ہے اس کپنی نے جب سٹارٹ کیا نائنٹین ایٹی فور میں سین فرانسسکو سین فرانسسکو ایک سٹی ہے یو ایس اے کی تو وہاں سے یہ نام لیا گیا ہے اور پھر انہوں اس طرح یہ نام چلتا گیا چلتا اگر آپ دنیا کی دوسری تیسری سب سے بڑی کپنی بن گئی ہے جو کہ خود کے سٹیفیکیشنز ان کے ہیں ان کے خود کی ڈیوائسز ہیں ان کے پروڈکٹ میں آپ کو آئی پی فون ملیں گے راوٹر ملیں گے سوچز ملیں گے سرور ملیں گے ٹھیک ہے ایکسس پوائنڈ ملیں گے وارلس کنٹرولر ہے فائر وال ہے ان کے ٹھیک ہے کلابوریشن کی بہت سے ڈیوائسز ہیں ان کے لیکن جو مین چیز ان کے ہے وہ راوٹر ان سوچز ہی ہے جو کہ مین ان کا ہے اور دوسری چیز کے سسکو کے خود کی اپریٹنگ سسٹم ہے جو کہ ائر ڈیوائسز میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اتنی بڑی کپنی بن گئے اور اب یہ بہت سے سٹیفیکیشن کرتے ہیں سسکو کے فاؤنڈر یہ ہے اس میں آپ کو ان کا انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے لیکن ویسے ہے اور یہ اس فاؤنڈر جو ہے سسکو کا لوگو چینج ہوتا جاتا ہے شروع نائنٹین ایٹی فائب جب فرس ٹائم یہ انٹرڈیوس ہوا تو اس طرح لوگو تا نائنٹین نائنٹین میں انہوں نے چینج کی اپٹر فائب پیئر ٹھیک ہے نائنٹین نائنٹین سیکس اپٹر فائب پیئر اگین اس کو لوگو اس طرح کر دیا ٹو تاؤزن سیکس میں اس طرح ہے جو کہ ابھی بھی یہی ہم یوز کر رہے ہیں تو یہ ان کی لوگوز ہے جو کہ چینج ہوتے جاتے ہیں یہ بھی ہماری انٹرس کی چیز نہیں ہے ہمیں تو سرٹیفیکیٹ چاہیے تو یہ ان کی سرٹیفیکیشنز کی لیول ہے اور پھر آگے آپ کسی بھی ٹریک میں جا سکتے ہو لیکن آپ کو ہر ٹریک میں جانی کے لیے راؤٹنگ سویچنگ ہی کرنا ہے یہ تو مست ہے ٹھیک ہے اگر آپ میں کسی بھی پات میں جانا چاہتے ہو سیکیورٹی میں وارلس میں ڈیزائننگ میں ڈیٹا سینٹر میں کولابوریشن میں 2020 کے بعد اس طرح نہیں ہوگا لیکن ابھی آپ کو یہی فالو کرنا ہوگا تو راؤٹنگ اور سویچنگ جو ہم کر رہے ہیں تو یہ مست ہے سب کے لیے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں ہم سٹارٹ کریں گے بیسک سے کہ نیٹورک ہے کیا جب ایک سے زیادہ ڈیوائسز کو آپس میں ہم کننٹ کر لیتے ہیں تو اس کو ہم نیٹورک کہتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح بہت سے ڈیوائسز کو ہم کننٹ کر لیتے ہیں تاکہ ریسورسز شیئر کر سکے ہرڈوائر سابٹوائر ڈیٹا تو اس پرپس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں نیٹورک کر لیتے ہیں اور جب یہ کمیونکیشن سٹارٹ کر لیتے ہیں آپس میں ڈیٹا شیئرنگ سابٹوائر ڈیٹا ساری چیزیں تو پھر ہم اس کو نیٹورکنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ نیٹورکنگ بن گیا اس کے طرح ہم اپنا ڈیٹا سابٹوائر ریپلیکیشنز یہ ساری چیزیں شیئر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم نیٹورکنگ کہتے ہیں اب نیٹورکنگ کی بہت سے ٹائپ ہے جو مین ہم دو یوز کرتے ہیں وہ ہے وہ ہے لین اور وین جو ہم یہ نام ساری لین اور وین یہ دو نام ہم ہر دفعہ سنتے آ رہے ہیں میٹرکسی سنتے آ رہے ہیں کہ لین ہے اور وین ہے ٹھیک ہے ہاں یہی ہے لیکن باقی ساری چیزیں اسی سے ڈیرائیو ہیں لوکل ایریا نیٹورک وین میز وائیڈ ایریا نیٹورک اور مین میٹروپولیٹن ایریا نیٹورک وارلس لوکل ایریا نیٹورک سٹوریج ایریا نیٹورک پرسنل ایریا نیٹورک کیمپس ایریا نیٹورک یہ سب اس کے ٹائپ ہے ٹھیک ہے کیونکہ ون بائی ون ہم اس کو کریں گے سب سے پہلے ہے لوکل ایریا نیٹورک یہ لیمٹڈ لوکیشن تک ہوتے ہیں جس طرح ایک سکول کالیج یونیورسٹی لیبورٹری بیلڈنگ کالیج ٹھیک ہے ایون گھر تک بھی ہم ان کو بھی لین کہہ سکتے ہیں تو اس کو ہم لوکل ایریا نیٹورک کہتے ہیں یہ لیمٹڈ ہوتے ہیں کسی ایریا تک محدود ہوتے ہیں ایک گھر تک ایک سکول تک یونیورسٹی تک تو اس کو ہم لوکل ایریا نیٹورک کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہوتا ہے وائرڈ ایریا نیٹورک وائرڈ ایریا نیٹورک میز جب ایک سی زیادہ لوکل ایریا نیٹورک کو ہم جائن کر لیتے ہے تو اس کو ہم وائرڈ اور انٹرنیٹ اس کا ایک بیسٹ اگزامپل بھی ہے وہ وین میں ہی آ جاتا ہے کیونکہ ہر جگہ گھر میں جو آفیسز یہ سارے کنیکٹ ہیں انٹرنیٹ کی تو یہ وائڈ ایریا نیٹورک میں آ جاتے ہیں اس کی تو ہم سٹیز کو ٹاؤنز کو سٹیٹس کو کنٹریز کو ان سب کو ملا دیتے ہیں تو اس کو ہم وائڈ ایریا نیٹورک کہتے ہیں اور میں نے اگزامپل آپ کو دیا انٹرنیٹ کا تو اس کو وائڈ ایریا نیٹورک کہتے ہیں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں میٹروپولٹرن ایریا نیٹورک ٹھیک ہے اب میٹروپولٹرن ایریا نیٹورک کیا ہوتا ہے اگر آپ کی برانچیز within the city ہو ٹھیک ہے کوئی بھی city لے سکتے ہو ٹوکی ہو گیا ریاز ہو گیا کراچے ہو گیا ممبئی ہو گیا جو بھی cities ہے within the city آپ کی برانچیز ہیں اور آپ ان کو کنینٹ کر رہے ہو تو اس کو ہم میٹروپولٹرن ایریا نیٹورک کہیں گے جو کہ لوکل ایرے نیٹورک سے بڑا ہے اور وین سے چوٹا ہے تو اس کو ہم مین کہتے ہیں میٹرپولیٹرن ایریا نیٹورک اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ہم وین کیوں نہیں کہہ سکتے بالکل ڈیفینٹلی کہہ سکتے ہو میں نے کہاں نارملی ہم دو لفظ یوز کرتے ہیں لوکل ایر نیٹورک وائیڈ ایر نیٹورک یہ دو چیزیں ہم جانتے ہیں تو ورحال آپ اس کو وین کہہ سکتے ہو لیکن ایزا پروفیشنل اس کا مین نام جو ہے وہ مین ہی ہے میٹرپولیٹرن ایریا نیٹورک ٹھیک ہے تو یہ لوکل ایریا نیٹورک سے بڑا سمجھو یہ لوکل ایریا نیٹورک ایک ہے یہ لوکل ایر نیٹورک ہے لوی لوکل نیٹورک ہے اور ہم نے ان کو کمبائن کر دیا تو اس کو میٹرپولیٹرن ایریا نیٹورک کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے وارلس لوکل ایریا نیٹورک وارلس جابلس یوزلس ایک ایسا نیٹوار جو کہ ویڈاوٹ کیبل ہو تو اس کو ہم وارلس لوکل ایریا نیٹوار کے دے اور لوکل ایریا ہو جس طرح ہمارے گھر میں وائی فائی سے ہم کننٹ ہوتے ہیں ائرپورٹ پہ جب ہم وائی فائی سے کننٹ ہوتے ہیں ایک ہوتیل میں جب ہم وائی فائی سے کننٹ ہوتے ہیں تو اس کو وارلس لوکل ایریا نیٹوار کہتے ہیں وہی لیمٹڈ ایریا ہے سکول کاللج اوناثسٹری لیبارٹری بیلڈنگ ہے لیکن تھرو وائف آئی ہے جس کو ہم وائف آئی بھی کہتے ہیں وارلس بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ریڈیو سگنل جاتے ہیں اس کی تروں ہم کرنکٹیوٹی کر لے اس کو ہم وارلس لوکر ریا نیٹوارک کہتے ہیں اس کے بعد ہے سین سٹوریج ایریا نیٹوارک ٹھیک ہے سٹوریج ایریا نیٹوارک کیا ہے سٹوریج ایریا نیٹور کی بلٹن ڈیوائسز بھی آتے ہیں اور ویسی بھی ہم اگر اپنے ڈیٹا کو اگر کیا کرنا ہے شیئر کرنا ہے لین پہ کسی بھی ارگنائزیشن میں ٹھیک ہے تاکہ ڈیٹا تک کوئی پہنچے اور اپنا ڈیٹا بھی سیو کر سکے اور اس کے لئے سپیشل سینڈ ڈیوائسز بھی آتے ہیں بائی دے وے لیکن میں ڈیٹیل میں نہیں جا جانا چاہتا تو اس کو ہم سٹوریج ایریا نیٹور کہتے ہیں جس کی طرح ہم اپنے فائل ڈیٹا کو سیپ بھی کر سکتے ہیں اور ایکسس بھی کر سکتے ہیں تو یہ بھی سٹوریج ایریا نیٹورک ہے اسی طرح ہمارے پاس ہے پین پرسنل ایریا نیٹورک پرسنل ایریا نیٹورک میرے جو چیزیں اپنے لیپ ٹاپ اپنے ڈسٹاپ سے آپ کننٹ کر لیتے ہو پرسنلی چیزیں تو اس کو ہم پرسنل ایریا نیٹورک کہتے ہیں اگین آپ اس کو local area network بھی کہہ سکتے ہو لیکن اس کا specific نام جو ہے وہ pan ہے جب آپ اپنے لیپٹاپ سی ٹی وی connect کر لیتے ہو ملٹی میڈیا connect کر لیتے ہو لیپٹاپ آئی فون وغیرہ connect کر لیتے ہو تو اس کو ہم personnel area network کہتے ہیں یہ بلوٹوٹھ کی ترو بھی کر سکتے ہو والس کی ترو بھی کہہ سکتے ہو اور کیبل کی ترو بھی کننٹ کر سکتے ہو کوئی ایشو نہیں ہے تو اس کو ہم پرسنل ایریا نیٹورک کہتے ہیں اس کے بعد ہے کیمپس ایریا نیٹورک جس طرح ہم پڑ چکی تھے میٹروپولیٹن ایریا نیٹورک تو میٹروپولیٹن ایریا نیٹورک لین سے زیادہ تھا بڑھا تھا اسی طرح کیمپس ایریا نیٹورک جو ہے یہ لوکل ایریا نیٹورک سے بھی بڑا ہوتا ہے یوں سمجھے کہ ایک سے زیادہ لوکل ایریا نیٹورک ہے جس کو لیکن یہ مین سے چوٹا ہوتا ہے کیمپس ایریا نیٹورک وہ ویدن دھا کیمپس ہوتا ہے ایک بڑا ہاؤسپیٹل ہے ایک بڑی یونورسٹی ہے اگر آپ یونورسٹی ذہن میں ڈال دو جو بڑی بڑی یونورسٹی ہوتے ہیں ہماری سٹیز میں تو ان کے اکثر جو بیلڈنگز ہوتے ہیں سیمیسٹری کمیسٹری کا فیزس کا ڈپارنمنٹ ہوتا ہے کمپیوٹر سائنس کا ڈپارنمنٹ یہ دور ہوتے ہیں ویدن ایریا میں ہوتے ہیں لیکن آپس میں جب ان کو کننٹ کر لیتے ہیں تو اس کو ہم کیمپس ایریا نیٹورک کیونکہ اوہرال تو ایک ہی کیمپس ہے ایک ہی جگہ ہے تو اس کو ہم کیمپس ایریا نیٹورک کہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سے کمپیوٹر سائنس ڈپارنمنٹ کا لوکل ایریا نیٹورک کمیسٹری ڈپارنمنٹ کا لوکل ایریا نیٹورک فیزکس ڈپارنمنٹ کا لوکل ایریا نیٹورک اسی طرح جو باقی ہمارے باقی ڈپارنمنٹ ہوتے ہیں ان کو کننٹ کر لیتے ہو آپس میں لیکن ہم باہر نہیں جاتے اسی ہی بیلڈنگ میں ہوتے ہیں تو اس کو ہم کیمپس ایریا نیٹورک کہتے ہیں اس طرح یونیورسٹیز ہو گئے بڑے ہاسپیٹلز ہو گئے ٹھیک ہے ڈیزنسز کی کیمپیسز ہو گئی برانچز ہو گئی تو وہ بھی اسی طرح ہوتے ہیں تو اس کو ہم کیمپس ایرین نیٹورک کہتے ہیں اگین آپ اس کو لوکل ایرین نیٹورک کہہ سکتے ہو لیکن بہتر ہے از اپروفیشنل آپ اس کو پہچان لو کہ اس کو ہم کیمپس ایرین نیٹورک کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں یہ بھی پتا ہونے چاہیے کہ انٹرانیٹ کیا ہے انٹرانیٹ بیسیکلی جو ہمارا نیٹورک ہوتا ہے جو ایک اپنی تک محدود ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی ڈیٹیلز شیئر کر سکے ٹھیک ہے تو اس کو ہم انٹرانیٹ کہتے ہیں یوں سمجھو کہ ایک ہمارا پرابیٹ نیٹورک ہوتا ہے جہاں تک ہماری ریچیبیلیٹی آپس میں ہوتے تو اس کو انٹرانیٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک ایکسٹرانیٹ ہے ایکسٹرانیٹ میز جو کہ ایکسٹینڈ کر لیتے ہو ایکسٹینڈ اور وہی انٹرانیٹ ہے لیکن آپ اس کو ایکسٹینڈ کر لیتے ہو تاکہ آپ کی جو باقی برانچیز ہیں ان کو ایکسس کر سکے یا آپ کی بزنس پارٹنر ہے جو کی ریموٹ لوکیشن سے اس کو ایکسس کرنا چاہتے تو اس کو ہم ایکسٹرانیٹ کہتے ہیں اور لاسٹ میں ہمارے پاس انٹرانیٹ بھی ہوتا ہے یہ انٹرانیٹ تھا وہ انٹرانیٹ ہوتا ہے جو کیا ہم یوز کہتے ہیں انٹرنیشنل نیٹورک جس کو ہم یوز کرتے ہیں بہت سے لوکل ایریا نیٹورک انٹرانیٹ ایکسٹرانیٹ یہ ملاکی میٹروپولیٹرن ایریا نیٹورک کیمپس ہے یہ کل ملاکی اس کو ہم انٹرنیٹ پھر کہتے ہیں انٹرنیشنل نیٹورک جس میں ہماری کمبینیشن اپ نیٹورک ہوتے ہیں اور اس کو ہم بہت سے نام دیتے ہیں world world web بھی کہتے ہیں www بھی کہتے ہیں internet بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور ہر کوئی ان کو ایکسس کرتے ہیں basically یہ local area network local area network بند بن کے بند بن کے internet بن گیا ہے گر سے آپ connected ہو کوئی office سے connected ہے کوئی ایک branch سے connected ہے کوئی campus سے connected ہے تو یہ ملا کے ہم ان کو internet کہتے ہیں international network اب آتے آگے چلتے ہیں نیٹورک کی کچھ ٹارمز ہوتے ہیں ہوسٹ ہوسٹ ہم کیا کہے کس کو کہتے ہیں جو انڈ ڈیوائس ہو جو کنیٹ ہوئے ہو انڈ ڈیوائس ہوتے ہیں نارملی اس میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں پرینٹرز ہے پی سی ہے آئی پی فون ہے سرورز ہے فکس مشینز ہے یہ سارے ہمارے ہوسٹ کہلاتے ہیں جس کو ہم آئی پی آسائن کر کے کننکٹیوٹی پروائیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہے نوڈ اینڈ ڈیوائس جو آپ کی نیٹورک میں کننٹ ہے اس کو اوورال ہم نوڈ کہتے ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں کتنے لوگ ہو کتنے پرسن ہو کتنے بندے ہو تو ایسی تو ہم بندے نہیں ہیں ہمارے تو نام ہوتے ہیں نا لیکن ہم ان کو اوورال کیا کہتے ہیں نوڈ تو اسی طرح نوڈ اینڈ ڈیوائس جو آپ کی نیٹورک میں کننٹ ہو اس کو ہم نوڈ کہتے ہیں اور سیگمنٹ ایک خاص گروپ کو کہتے ہیں کہ سپوز میں نے کہا یہ الگ سیگمنٹ ہے یہ الگ سیگمنٹ ہے ایک نیٹورک کو الگ کر دیا دوسرے کو الگ کر دیا سپوز میں نے کہا یہ ایک سیگمنٹ ہے اور یہ دوسرا سیگمنٹ ہے سرور جو سرویسز دے رہے ہو چاہے ہیں ڈی ای سی پی سرور ہو ڈی این ای سرور ہو فائل سرور ہو کچھ بھی ہو پرنٹ سرور ہو اور جو سرویسز لیتے ہیں ان کو کلائنٹ کہتے ہیں یہ تو تک کلائنٹ این سرور آگے ہے کچھ اور بھی انڈ ڈیوائسز اینڈ ڈیوائسز کس کو کہتے ہیں جو ہمارے اینڈ میں لگتے ہیں جس طرح ہماری پی سیز ہو گئے پرنٹرز ہو گئے سرور ہو گئے آئی پی فون ہو گئے ٹیبلٹس ہو گئے لیپ ٹاپ موبائل فون ان سب کو ہم اینڈ ڈیوائسز کہتے ہیں جو کہ ہماری یوزر ان کو یوز کرتے ہیں اینڈ میں جا کے یوزر ان کو یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں ان کے لئے سٹارٹ اپ پوائنٹ ہے لیکن اس اینڈ ڈیوائسز ہوتے ہیں کیونکہ سب سے اینڈ میں ہی لگتے ہیں یہ تو ان سارے ڈیوائسز کو ہم ہاؤسٹ بھی کہتے ہیں اور اینڈ ڈیوائسز بھی کہتے ہیں جہاں ہماری کسٹومر ہماری یوزر ہماری ایمپلائی ہمارے سٹوڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں کوئی بھی ہو سکتے ہیں جو ان کو یوز کر کے نیٹور کی ترور کننٹ ہو جاتے ہیں تو ان کو ہم اینڈ ڈیوائسز کہتے ہیں اس میں ایک آئی پی فون بھی ہے جس کو وائس اور آئی پی فون بھی کہتے ہیں کیونکہ ہمارا وائس جاتا ہے آئی پی کی ترور تو سسکو کے سارٹ ویئر بیس بھی ہے اور ہارڈ ویئر بیس پی وائس اور آئی پی فون ہے اسی طرح ہمارے پاس نائی سی بھی ہوتا ہے نیٹورک انٹرفیس کارڈ لین کارڈ لین ایڈاپٹر ایترنیٹ ایڈاپٹر مینیمم آپ کو یہ چاہیے اگر آپ نے دو سسٹم کننٹ کرنے ہیں اس کے پر غیر آپ کی کننیکٹیویٹی ایمپوسیبل ہے یا آپ کو کیبل بیس لین کارڈ چاہیے یا وارلس چاہیے یا بلوٹوٹ چاہیے تاکہ آپ کو کننیکٹیویٹی پروائیڈ کر سکے اگر میں ان کی دکاہ سکو اچھا یہ سپیڈ وائس بھی آتے ہیں نائی سیز پرانے جو تھے وہ ٹین میگا بیٹ پر سیکنڈ تھے پھر توڑے سے سٹرانگ آگئی ہنڈرڈ میگا بیٹ پر سیکنڈ پھر گیگا بیٹ پر سیکنڈ پھر ٹین گیگز آگئی تلٹی گیگز بھی ہوتے ہیں فورٹی گیگز بھی ہوتے ہیں اور ہنڈرڈ گیگز بھی ہوتے ہیں ان کی سپیڈ زیادہ ہو جاتی ہے یہ ان کی ڈیفرنٹ ٹائپ ہے ایکسٹرنل بھی ہوتے ہیں انٹرنل بھی ہوتے ہیں مادر بورڈ میں بیلٹن بھی ہوتے ہیں وائ فائی کی بھی ہوتے ہیں بلوٹوت کی بھی لینڈ کارڈ ہوتے ہے کیبل بیس بھی لینڈ کارڈ ہوتے ہیں ایکسٹرنل بھی ہوتے ہے وای فائی ماؤس کی بھی وہ جو ہوتے ہیں وہ بھی اس میں آجاتے ہیں لینڈ کارڈ ہے تو یہ منیمم ہمیں چاہیے اب جاتے ہیں کہ ہمیں میڈیا کون سے چاہیے کنیکٹیویٹی کے لیے میڈیا کیا ہے جو ہمیں کنیکٹ کر لیتے ہیں کمیونکیشن کرانے کے لئے تو اس میں دو کے ڈگری ہے باؤنڈڈ اور انباؤنڈڈ باؤنڈڈ میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں ٹویسٹڈ پیر کیبل ہے کوئیکزل کیبل ہے اور فائبر اپٹک کیبل ہے کوئیکزل کیبل کو ہم ویسی نارملی اب یوز نہیں کرتے پرانی زمانے بین نیٹورک اس سے کراتے تھے اگر میرے پاس یہی کہی پیوہوت میں دکا دیتا ہو اگر انٹرنیٹ بھی بھی مل سکتے ہیں لیکن میں ویسے شو کرنا چاہتا ہوں کہ جو کیبل تھے وہ کس ٹائپ کے تھے شروع میں نینٹین ایٹیز میں یہ تھے یہ کوئیکزل کیبل تھے اس کے یہ لینڈ کارڈ ہوا کرتے تھے اس کی ترو ہم ڈیوائسز میں اس طرح کی لینڈ کارڈ کر کے پلک کر کے کوئیکزل کیبل یوز کر کے نیٹورکنگ کرتے تھے لیکن جو کہ ابھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو یوز نہیں کرتے جو نارملی ہم یوز کر رہے ہیں وہ فائبر اپٹک ہے فائبر اپٹک جو ہے یہ موسلی کیبل یا تو مین لائن کے لئے ہم یوز کرتے ہیں یا ڈیٹا سینٹر میں ہمارے سوچز راوٹرز اور یہ جب کنیکٹ ہوتے ہیں تو ایسی پیز انسٹال کر کے ان کو کنیکٹ کر لیتے ہیں کیونکہ یہ فاسٹ ہوتے ہیں فائبر اپٹک فائبر اگر میں یہاں آپ کو دکھا سکوں یہ ہوتے ہیں پھر اس میں بھی ڈیفرنٹ اپشن ہوتے ہیں لیکن جو فائبر اپٹک کیبل ہوتا ہے یہ ٹائپ کیا یا یہ اس ٹائپ کے یا اس ٹائپ کے یہ ہم ڈیٹا سینٹر میں اس کی ترو ڈیوائسز کو پلگ کر لیتے ہیں جو سوچز آپس میں ہیں راوٹر آپس میں ہیں کیونکہ ایکسپینسیو ہے تو فول نیٹورک ہم اس کی ترو نہیں کر سکتے ابھی اتنا وہ پاسیبل نہیں ہے ہم مین لائن اس کی ترو ہوتے ہیں اور ڈیٹا سینٹر میں ہم ان کو موسٹلی دیکھو گے جو ہم یوز کرتے ہیں وہ ٹویسٹڈ پیر کیبل ہے یو ٹی پی یا انشیلڈ ٹویسٹڈ پیر یو ٹی پی اپنے دیکھوں گے یہ ہے پھر اس میں بھی دو کیٹیگریز ہوتے ہیں انشیلڈڈ اور شیلڈڈ لیکن موسٹلی ہم نیٹورکنگ اسی کی ترو کرتے ہیں اور انباؤنڈڈ تو میں نے آلیڈی بتایا جس میں ہماری پاس سیٹلائز آگئی مائکرو ویو ہوگئی ریڈی ویو ہوگئی انفراریڈ ویو بلوٹوث ہوگئی وائی فائی ڈیوائسز ہوگئی تو دو طریقوں سے ہم کنیکٹیوٹی کر سکتے ہیں یہ ہے اس کی ترو ہم نارمل کمیونکیشن کرتے ہیں یہ ٹویسٹڈ پیر ہوتا ہے اس میں ٹویسٹ ہوتے ہیں یو ٹی پی جو ہوتے ہیں اگر میں یہاں جا کے یہاں سکس پلین کر دوں تو بہتر ہوگا یہ ہماری کٹیگری ٹائپ آپ کیبل ہے ٹویسٹڈ پیر کیبل کوئی ایکزل اور فائیبر اپٹی پھر ٹویسٹڈ پیر میں کیونکہ یہ ٹویسٹ ہوتے ہیں اگر آپ دیکھو تو ٹویسٹ ہوتے ہیں اور جوڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں تو ٹویسٹڈ پیر کلاتے ہیں اس میں پھر دو کے ٹیگری انشیلڈڈ اور شیلڈڈ شیلڈ میں ایکسٹرہ شیلڈ ہوتا ہے اور انشیلڈڈ میں ایکسٹرہ کور نہیں ہوتا تاکہ سورج سے اور باہر موسم سے آپ کو بچا سکے سٹرانگ ہوتے تھوڑے سے یہ اس کے کٹیگریز ہیں کٹیگری ون ٹو سریپ فون میں یوز ہوتے ہیں اور کٹیگری تری سے لیکے سیون تک یہ سپیڈ وائز ہوتے ہیں جتنی بڑی کٹیگری ہے اتنا یہ سپیڈ اس کا زیادہ ہوگا کوئیکزل کا میں نے آل لیڈی بتائی ان کو ہم یوز نہیں کر سکتے تو یہ کیبل ہم گائیڈڈ میڈیا میں یوز کر سکتے ہیں ٹویسٹڈ پہ جس میں انشیلڈڈ اور شیلڈڈ ہے پھر فردر کٹیگریز ہیں کوئیکزل میں تین نیٹ اور تیک نیٹ جو کہ ہم یوز نہیں کرتے آج کل ڈش انٹینہ اور غیرہ اور ٹیلی ویجن میں یوز ہوتے ہیں اور فائبر اپٹک سنگل موڈ اور ملٹی موڈ ہوتے ہیں یہ شیلڈڈ تھا اس پہ ایکسٹرا ایک اور شیلڈ ہے ادھر اور انشیلڈ میں وہ ایکسٹرا شیلڈ نہیں ہے جس جے کٹ ہے جو باہر اس میں بھی تھا فائبر اپٹنگ سنگل موڈ فاسٹ ہوتا ہے اور ملٹی موڈ سلو ہوتا ہے یہ وہ کنیکٹر ہے آرجے 11 فون میں یوز ہوتے ہیں آرجے 45 ریجسٹر جیک 45 ہم نیٹ ورکنگ کرا لیتے ہیں اور بین سی بریٹش نیٹ ورک کنیکٹر جو کہ پرانے زمانے میں اس سے کرتی تھی لیکن ابھی اس سے نہیں کرتے تو یہ ہے فائبر اپٹک کے آرجے 11 میں نے بتایا یہ جو ریجسٹر جیک 11 ہے فون میں یوز ہوتے ہیں آرجے 45 سے ہم کمیونکیشن کرتے ہیں ڈی بی نائن جو کہ اب وہ رول ورکیبل میں یہ یوز ہوتا ہے لیکن چونکہ ہمارے نئی ڈی ویسز میں ڈی بی نائن کنیکٹر نہیں ہوتے تو ہم یہ ایکسٹرا یہ کنورٹر لگا دیتے ہیں یہ ایس ایف بیز ہے یہ سوچ میں ہم لگاتے ہیں اور پھر اسی میں ہم کیا کر لیتے ہیں فائبر اپٹک لگا دیتے ہیں ادر وائز اس میں جو جگہ ہوتے ہیں وہ نارمل آجاتے ہیں آرجے 45 کے لیے لیکن یہ ایس ایپ بیز ہم لگا دیتے ہیں سوچز میں اور سوچز میں پھر جا کے ہم فائبر اپٹک لنگ اس طرح لگا دیتے ہیں یہ ایس ایپ بیز ہے اس میں یہ لگا دیا ہے یہ ایس ایپ بیز یہاں پلگ ہو جاتے ہیں یہ ایس ایپ بیز ہے اور یہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اب آتے ہیں ڈیوائیسز تک تو نیٹ ورک ڈیوائیسز میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں اچھا تو ہم نیٹ ورک ڈیوائیسز کی بات کر رہے تھے اب یہ نیٹ ورک ڈیوائیسز کرتے کیا ہے یہ ہمیں کننٹ کر لیتے ہیں آپس میں سرور کو کلائنٹ سے کلائنٹ کو سرور سے کمپیوٹر کو پرینٹر کو سٹوڈیوائیسز کو اب اس نیٹ ورک ڈیوائیسز میں ہمارے پاس ہب آ جاتے ہیں سوچز آ جاتے ہیں ریپیٹرز ہیں بریجز ہیں لیر ٹو سوچز ہیں لیر ٹری سوچز ہیں نیس سی جو میں نے بتایا اٹلیس ہمیں یہ چاہیے اگر دو سسٹم کننٹ کرنے ہو دوسری ڈیوائیسز ہوتے ہیں انٹر نیٹ ورک ڈیوائیسز جو یہ تھی یہ نیٹ ورک ڈیوائیسز تھے جب ڈیفرنڈ ڈیوائیسز کو کننٹ کرنا ہو ڈیفرنڈ نیٹ ورک ڈیوائیسز کو تو پھر ہمیں انٹر نیٹ ورک ڈیوائیسز چاہیے یا انٹر نیٹ ورک ڈیوائیسز جس میں ہماری راوٹرز ہے لیر ٹری سوچز ہے فائر وال ہے اور موڈ ایمز ہے راوٹر ڈیفرنڈ نیٹ ورک کو جائن کر کے دیتے ہیں اسی طرح لیر ٹری سوچز بھی ایسی لیر ٹری سوچز ادھر بھی کام کرتے ہیں ایسا سیم بھی جائن کر لیتے ہیں کیونکہ بایڈیفارڈ وہ ایسا لیر ٹو ورک کرتا ہے فائر وال بھی ہے موڈ ایم بھی ہے تو سب سے پہلے اس میں ہے ہب یہ اول ٹیکنالوجی ہے اور ہب کرتا کیا ہے اوہرال اے کی بروڈکاس ڈومین ہوتا ہے اے کی بندہ سینڈ این ریسیو کر سکتا ہے ڈیفرنڈ لوگ سینڈ این ریسیو کریں گے تو کولائیڈ ہوں گے اوہرال اے کی کولیجن ڈومین ہوتا ہے کولیجن میز اے کی بندہ سینڈ کر سکتے ہیں جب فری ہو تو دوسرا بندہ تب سینڈ کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس سوچ ہے تو سوچ پرس ٹائم یہ بھی بروڈکاس کرتا ہے جب ڈیٹیلز ہم پڑھیں گے بائی دوئے فائب منٹ کے بعد دوبارہ بروڈکاس کرتا ہے لیکن میں یوں کہوں گا کہ سوچ جو ہوتے ہیں یہ فرس ٹائم بروڈکاس کرتے ہیں پھر یونیکاسٹ اوہرال یہ بھی ایک ہی بروڈکاسٹ ڈومین ہوتے ہیں بائی ڈیفرنڈ لیکن سپریٹ کولیجن ڈومین ہوتے ہیں جی میں ایک سیمولیشن سے سمجھا دیتا ہوں اگر میرے پاس ادھر ہب اور سوچ کی ٹپولیجی ہو یہ ہے سپوز اگر میں اس کو سیمولیشن موڈ میں لاکھے یہاں سے ایک پیکٹ سینڈ کر لیتا ہوں یہاں سے یہاں تک تو یہ جب ہب تک پہنچ گیا تو اس نے بروڈکاسٹ کر دیا سب کے پاس آنسر آ گیا تو یہ بھی بروڈکاسٹ ہوگا سب کس اگین اس نے پیکٹ بیجیا اگین بروڈکاسٹ ہوگا اگین پیکٹ آ گیا اگین ہی بروڈکاسٹ ہوگا یہ means all the time یہ بروڈکاسٹنگ کرتا ہے آتے ہیں سوچ کی طرف یہاں بھی میں نے وہی کیا جو ہب کے ساتھ کیا تھا پرس ٹائم پیکٹ آیا تو اس نے بروڈکاسٹ کر دیا یس بیکاس سوچ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بندہ کون ہے لیکن نیکس ٹائم یہ یونکاسٹ ہوگا اب بروڈکاسٹ نہیں ہو رہا ہے وان ٹو وان کمیونکیشن ہے ہاں مجھے پتہ ہے اگر یہ ہی سینڈ کرے گا یہاں تو اگین بروڈکاسٹ ہوگا کیونکہ اس کی پاس اس کی ریکارڈ نہیں ہے پرس ٹائم بروڈکاسٹ اور پھر یونکاسٹ تو اٹ میز اب یہ کس طرح ان کو پتہ چلتا ہے بیسیکلی جو آگے ہم کریں گے اپنی کنفیوز نہیں ہونا ہے سوچ ریکارڈ رکھتا ہے شو میک اڈریس ٹیبل یہ میک اڈریس اس کی ریکارڈ رکھتا ہے اس وجہ سے یہ سیکنڈ ٹائم یونکاسٹ کر لیتے ہیں ایک اور ڈیفرنس پر لیتے ہیں اس نے سینڈ گیا پیکٹ یہاں تک اور اسی ٹائم اس نے پیکٹ سینڈ کر دیا یہاں تک جب پیکٹ آئیں گے اٹ ٹائم آگئے تو یہ کولائیڈ ہوں گے یہ کولائیڈ ہو گیا پیکٹ نہیں پہنچیں گے کیونکہ اٹ ٹائم ایک ہی بندہ پیکٹ سینڈ کر سکتا ہے کیونکہ یہ ہارپ ڈو فلیکس پہ کام کرتا ہے آتے ہیں یہاں وہی کر لیتے ہیں یہاں سے میں نے پیکٹ سینڈ کر دیا اور یہاں سے یہاں تو اس کا ہر پورٹ سپرٹ کولیجن ڈومین ہوتا ہے یہ کولائیڈ نہیں ہوگا اور اگر ان کیس کچھ ہو بھی گیا تو یہ ری ٹرانسمنٹ کریں گے یہ نہیں ہو رہا ہے تو یہ ہوتا ہے مین ڈیفرنس ہب آور سوچ میں تو یہ سوچز اس کے ڈیفرنٹ مارڈیلز آتے ہیں مارڈلز ہوتے ہیں یہ سسکو کی سوچز اس ٹائپ کے لگتے ہیں اب اس کو کانسول کی درو فرس ٹائم جو ہم کریں گے کنفیگر کر سکتے ہو ترڈ ڈیوائس ہمارے پاس نیٹورکنگ کا ہے بریج بریج بیسکلی کچھ بھی نہیں ہے دو پورٹ کا سوچ ہے یوں سمجھو اور بریج کیا ہے نارمون نے ہم بریج کیوں یوز کرتے ہیں جب دو جگوں کو ملاتے ہیں اسی طرح اگر دو سیگمنٹ کو ملانا ہے تو اس کے لئے ہم بریج یوز کرتے تھے جو کیا بھی آپ کو نہیں ملیں گے لیکن ویسے ہوتے ہیں بریجز بھی ہوتے ہیں جو دو سیگمنٹ کو آپ کو کنیٹ کر کے دیتے ہیں جس طرح بریج ہمیں دو جگوں سے ملا کے دیتے ہیں اسی طرح ریپیٹر یا ایکسٹینڈر ریپیٹر کیا کرتے ہیں یہ سگنل کو ریپیٹ کر لیتے ہیں ریٹیل اکاس جس طرح آپ کوئی ڈراما دیکھتے ہو تو ریٹیل اکاس دیکھتے ہیں اس طرح ریپیٹر ریپیٹر ریپیٹ کرنا تو یہ نیٹورکنگ کی سگنل کو ریپیٹ کر لیتے ہیں دوبارہ پوش کر کے دکھا دے دیتے ہیں سپوز اگر آپ کی سگنل جا رہے ہو تو کسی ہاتھ تک وہ ویک ہو جائیں گے اس طرح ایک بندہ سلو سلو جا رہا ہو کسی ہاتھ تک وہ آپ کے ساتھ دول رگا رہا ہو اور کسی جگہ پہ وہ بیٹھ جائے کیونکہ وہ تک جاتا ہے اور آپ ان کو دکھا رہے تھے کہ جاؤ دوبارہ اسی طرح ریپیٹر سگنل کو دوبارہ سٹرانگ کر کے آگے فاروڈ کر لیتے ہیں تو اس کو ریپیٹر کہتے ہیں اور لاسٹ میں ایک راؤٹر ہے نیٹورکنگ ڈیوائسز میں مین نیٹورکنگ ڈیوائسز میں گر میرے پاس یہ راؤٹر کیا کرتا ہے ڈیفرنٹ نیٹورک کو جائن کر لیتے ہیں جو سویچز اور ہب ہم نے پڑھ دیئے وہ سیم نیٹورک کو جائن کر لیتے ہیں یا بریجز راؤٹر ڈیفرنٹ نیٹورک کو جائن کر کے دے دیتے ہیں ڈیفرنٹ نیٹورک میز ڈیفرنٹ سب نیٹ ڈیفرنٹ نیٹورک جس طرح اگر دو لوگ ڈیفرنٹ لینگویج بول رہے ہو تو وہ آپس میں انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے ان کو ٹرانسلیٹر چاہیے یا انٹرپریٹر چاہیے تو راؤٹر بھی اسی طرح کام کرتا ہے جب آپ کے پاس ڈیفرنٹ نیٹورک ہوتے ہیں ان کو جائن کر کے دے دیتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے ایکسس پوائنٹ جس کو ہم اے پی بھی کہتے ہیں جو ہمارے موبائلٹی ڈیوائسز ہوتے ہیں جس میں ہمارے لیپٹاپ آگئے ایکسس پوائنٹ آگئے یا کوئی بھی ڈیوائسز جو وارلس کی ترہو کنیکٹ ہوں موبائل ہو گئے آئی پیڈ ہو گئے یہ سارے ڈیوائسز ہم فری ہینڈ کنیکٹ کر سکتے ہیں ایکسس پوائنٹ کے ترہو ایکسس پوائنٹ انسٹال کر دو جس طرح ہمارے گھروں میں ہم نارملی وائ فائی کی ترہو کنیکٹ جس طرح میں بھی وائ فائی کی ترہو ابھی کنیکٹ ہوں اور میں نے پہلے کہا اس میں ریڈیو فریکوائنسی کی ترہو ہم کنیکٹ ہوتے ہیں ایکسس پوائنٹ انسٹال کر دو اور اس کی ترہو آپ ڈاریکلی کنیکٹ ہو سکتے ہو سسکو کی بڑے زبردست ایکسس پوائنٹ آتے ہیں کیونکہ بڑے ارگانیزیشن میں اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے تاکہ فری ہینڈ آپ کنیکٹ ہو جاؤ کوئی ایشو نہیں ہے واش روم میں ہو کہیں پی بھی ہو چت پہ ہو نیچے ہو بیسمنٹ میں ہو آپ کو ایکسس پوائنٹ مل جائے گا کیبل بیچاری کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اس کو ایکسس پوائنٹ کہتے ہیں اب اگر بڑے ارگانیزیشن ہو اس میں سو دو سو پانچ سو ایکسس پوائنٹ ہو تو آپ اس کو کس طرح کنٹرول کروگے تو نام بھی ہے وارلس کنٹرولر تو سسکو کا وارلس کنٹرولر ہے جس کی تروں اب سارے ایکسس پوائنٹ کو کنٹرول کر سکتے ہو یہ اس ڈیوائس ہے یہ ایک جگہ پہ پڑا ہوتا ہے سوچ کی طرح ہے سارے ایکسس پوائنٹ اس کے تروں کنٹ ہوتے ہیں یہاں یہ کنٹ ہوتے ہیں اس طرح اور ایک جگہ سے اب سارے ایکسس پوائنٹ کو کنٹرول کر سکتے ہو اگر میرے پاس یہاں پہ ہو وارلس سپوز یہ ایکسس پوائنٹ ہے اور یہ وارلس کنٹرولر ہے اب ان تینوں ایکسس پوائنٹ کو سمجھو کہ تین سو ایکسس پوائنٹ ہے تو میں ہر ایک میں جا کے پاسورٹ چینج کروں گا ڈیوٹیل چینج کروں گا سارے چیزیں نہیں یہ سارے کنیکٹڈ ہے ایکسس پوائنٹ سے وارلس کنٹرولر سے اپنی کسی بھی سسٹم میں وارلس کنٹرولر کی براؤزر میں آئی پی لگ دو اس کے آئی پی وان وان فائپ ہے ایسٹی ٹی پی ایس ڈبل کولنڈ وان 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 ڈاٹ فائپ وارلس کنٹرولر میں لاغن ہو جاؤ ڈیفارڈ اس کا ایڈ من ایڈمن ہے ویسے جو کپنی کا ہوتا ہے یہ وارلس کنٹرولر ہے یہاں سے وارلس میں چلے جاؤ یہ ایکسس پانڈ ہے تین وان زیرو ٹو وان زیرو وان وان ہنڈر اب ان تینوں میں جو بھی پوش کرنا ہے پاسورڈ چینج کرنا ہے ایک جگہ سے ان کو کنٹرول کر سکتے ہو اس کی منیجمنٹ کر سکتے ہو یہ دیکھ ایڈمن ہے اس کی ڈیٹیل چینج کرنے ہیں کمانڈ ہے کنٹرولر پہ جا کے وارلس اس کی سارے ڈیٹیل چینج کرنے ہیں یہ اس کا ہے اگر اس کا یہ پاسورڈ سکتے ہو سیکیورٹی پاسورٹر نہیں میں نے کیا رکھا ہے یہ ہے تو یہ وارلس کنٹرولر کا مزہ ہوتا ہے ایک جگہ سے دو تین سو وارلس کنٹرولر اے پیس کو ایکسس پانڈ کو آپ کنٹرول کر سکتے ہو اس وجہ سے اس کا نام وارلس کنٹرولر ہے یہ ایک ڈیوائس ہوتا ہے گرافیکلی اس میں ایکسس ہو جاؤں اور سارے ایکسس پانڈ کو جو ہے اب ان کو کنٹرول منیج ڈیٹیل پوش کرنے ہیں جو بھی کرنا ہے ساری چیزیں ان کے ساتھ اس کی ترو کر سکتے ہو اور راوٹر کا تو میں نے اللہ لڑی بتا دیا یہ راوٹر کے موڈلز ہوتے ہیں جو آگے ہم اس میں کریں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس فائر وائل بھی ہوتے ہیں نیٹ ورکنگ ڈیوائسز میں فائر وائل کیا ہے یہ فائر وائل ایک ایسا وائل جو کہ فائر کا بنا ہے مینز یہ آپ کو پروٹیکشن پروائیڈ کرتے ہیں ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے میں سرپ انٹرودکشن دے رہا ہوں اپلیکیشن بیس پہ ہوتے ہیں کلاوڈ بیس فائر وائل بھی ہوتے ہیں ورچول فائر وائل بھی ہوتے ہیں اور ان کی کمبینیشن بھی ہوتے ہیں ہارڈ ویئر بیس پہ ہوتے ہیں ہمارے وینڈو میں بھی خود کی فائر وائل ہوتے ہیں تو فائر وائل آپ کو پروٹیکشن پروائیڈ کرتے ہیں ٹرسٹڈ اور انٹرسٹڈ باؤنڈری کے درمیان یہ ٹرافک کو مونیٹر کرتے ہیں اور بائی رول جو چیز آپ الاؤڈ یا ڈینائی کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے سسکو کے آپ خود کے ایسے فائر وائل ہے جو بڑی کپنیز ہے اس میں فوٹی گیٹ فائر وائل ہے فائلوالٹو ہے سسکو ہے چیک پوائنٹ ہے سونک وائل ہے یہ بڑی زبردست فائر وائل آئے ہے اس میں تو یہ انوانٹڈ ٹرافک کو بلاگ کر لیتے ہیں جو آپ کی پولیسی پہ ہوتے ہیں موڈ ایم بھی ہے جو کہ مادولیشن اور ڈی مادولیشن سے لیا گیا ہے ہمارے گروہ کے جو راوٹرز ہیں اس کو موڈ ایم بھی کہہ سکتے ہو وہ اس ایم بھی ہوتا ہے اس ایم بھی کام کرتا ہے اس ایم بھی ہوتا ہے اور اس کو موڈ ایم بھی ہم کہتے ہیں نارملی ٹھیک ہے تو یہ تھے ہماری ڈیوائسز آج کے لئے یہ انف ہے ٹھیک ہے